یا رسول اللہ تیر چاہنے والوں کی خیر والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ نبی رحمہ شفی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دست رحمت نازل فرماتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی مدنی چینل کے ناظرین آج کے مدنی مقالمے کا جو موضوع ہے وہ ہے جلد بازی کے نقصانات یہ کس قدر اہم موضوع ہے کچھ وضاحت میں اس کی کرتا چلوں ویسے قرآن پاک کی اگر ہم آیات کریمہ کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی چند مقامات پر اس عنوان کو بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے البتہ کچھ آ حدیث مبارکہ بھی آپ کے گوشت گزار میں اس وقت کرتا ہوں تاکہ مزید ہمارے سامنے موضوع واضح ہو جائے تیمیزی شریف کے حدیث ہے غور و فکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے مفسر شیر حقیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت و حنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں دینی اور دنیاوی کام اتمنان سے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہے اور ان میں جلد بازی سے کام لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے اسی طرح حضرت سیدہ ذلکر نین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک فرشتے سے ملے تو کب مجھے کوئی سی بات بتاؤ جس سے میرے ایمان و یقین میں اضافہ ہو تو فرشتے نے جواب دیا جلد بازی سے بچتے رہیے کیونکہ جلد بازی سے کام لیں گے تو اپنا حصہ گواں بیٹھیں گے صرف میں کام کرنے کے دو مرحلے ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کا فیصلہ کرنا جو کام کرنا اس کو کرنا یا نہیں کرنا یا فیصلہ کرنا پھر اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا اس کے متعلق سو قسم کے میٹر ہوتے ہیں جس پر غور کرنا پڑتا ہے تو ان مراحل میں اگر انسان جلد باز ہو جائے اور ڈیسینل لینے میں غلطی کر جائے تو اس سے اس کو بہت سا نقصان و خطرات پڑ جاتے ہیں جیسا کہ عربی مقولہ ہے اگر تم جلد بازی نہیں کرو گے تو اپنی منزل لے مقصود کو پہنچ جاؤ گے جلد بازی نہیں کرو گے تو ہمارے ہاں جلد بازی کا ایک عجیب و غریب اور غریب و عجیب رجحان ہے جس کو دیکھو ہر کام میں جلد بازی ہم اپنے روز مرہ کے زندگی کے معاملات دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ جلد بازیاں نظر آتی ہیں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کئی معاملات ایسے ہیں جن میں سستی اور کاہلی بھی نظر آتی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے کام کرنے میں جلدی ہی ہوتے ہیں اگر جلدی یا تو جلدی کرتے ہیں یا سستی اور کاہلی کہ ہم مطلب یہاں پر مظاہرہ کرتے ہیں اور مظاہرہ کر کے ہم اس کام کو مزید ضائع کر بیٹھتے ہیں یا اس میں ہم نقصان اٹھانے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جلد بازی کی بھی مثال دیتا ہوں اور جلد بازی کے بجائے سستی اور کاہلی کی بھی مثال دیتا ہوں ان دونوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے تیسری کی جائے گی وہ ہے اعتدال میانہ روی ہر چیز میانہ روی اور معتدیل انداز سے ہو تو اس کے خوبصورت نتائج برآمت ہوتے ہیں آپ اپنے روز مرہ کے معاملات پر اگر غور کریں جو نمازی ہیں وہ اگر غور کریں تو جب وہ وضو کھانے پر آتے ہیں تو اس وقت ان کو کس قدر جلدی ہوتی ہے تو وضو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو جلد بازی کرتے ہیں جس کی وجہ سے دروست وضو نہیں کر پاتے سستیور قائلی یہ ہے کہ آتے ہی لیٹ ہیں ازان ہوئی ازان ہونے کے بعد پندرہ منٹ بیس میٹ بعض وقت مغرب کے علاوہ پندرہ منٹ بیس میٹ کے عموماً وقفے ہوتے ہیں ہمارے مساجد کے اندر نمازوں کے یا ازان سننے سے پہلے بھی ہمارا کیا مسجد کی طرف چل پڑھنے کا کبھی ذہن بنتا ہے کہ ازان سے اتنی دیر پہلے جاؤں تو میں اپنی عمد طبعی حاجہ سے فارغ ہوں گا تسلی کے ساتھ ایک اچھا وضو کروں گا اور وضو کے فرائض وغیرہ اور سنن و مستحبات وغیرہ جو ہیں ان کو بجا لاؤں گا اور تسلی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ میں وضو کر کے پھر بدن وغیرہ خوش کر کے اور ایک باوقار انداز میں مسجد کی پہلی صف میں آ کر اور سنت قبلیہ جو فرض سے پہلے کی سنت وعدہ کر کے سلام پھیرنے کے بعد اتمنان سے فرض نماز کا انتظار کروں گا اب یقیناً آپ کو یہی جواب ہوگا کہ ایسا کرنے والے کتنے نہ ہونے کے برابر میں یہ نہیں کہتا کہ کرنے والے بلکل ہی نہیں ہیں مگر نہ ہونے کے برابر اب یہ نہ ہونے کے برابر والا جو حسابیں اس پر غور کرنے کی ہم سب کو حجت ہے کہ یہ نہ ہونے کے برابر والے چیز کو غور کرنا ہے کہ آخر یہ کیوں نہیں ہو پاتا ایک طرف سستی اور کاہلی یہ کمزوری ہماری دوسری طرف جلد بازی کہ وضو درست نہیں ہوا تو وہاں سستی کرنے کی وجہ سے آگے جو امپیک پڑھا کے پھر آپ جلد بازی میں پڑھے جلد بازی کی وجہ سے بہت اوقات وضو ہی نہیں ہوتا جو جلد بازی میں جو وضو کرتے ہیں یہ جو باقدہ نعرہ لگاتے ہیں ایک تو آئیں گے لیٹ باز اوقات اچھا یہ لیٹ آئے تو پہلے تو وضو خانے پر ایک حضرت بیٹے ہوئے اب وہ بیٹا ہوا ہے اس نے پہلے سا کر ذہن بنایا ہوا ہے کہ دعائیں وغیرہ پڑھوں گا اور تسلیق کے ساتھ اسصراف سے بچتے ہوئے پانی ضائع کرنے سے بچتے ہوئے میں ایک اچھا اور اندہ وضو کر کے چہرہ اور ہاتھ وغیرہ اتنے خوش کرلوں کہ وضو کے قطرات فرش مسجد پر نہ گریں یہ ساری احتیاطوں کا اس کا ذہن ہے اب ایک شخص پیچھے آیا اس کے ارے بھائی جلدی کرو ارے یار جلدی کرو بھائی کب میں وضو کروں گا کب نماز پارے بھائی جلدی پاؤں دولو اب یہ آپ نے بھی جو مسجد جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ان کو وضو خانے پر اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑھتا ہوگا حفیق نصیب نہیں ہوئی حضرت دکان پر بیٹھے گاغ نپٹا رہے تھے حضرت ٹیلی فون پر لگے ہوئے تھے حضرت کچھ بھی کر رہے تھے مگر وضو خانے پر آنے کے بعد آپ یہ بھی جلد بازی کریں گے اچھا ان کی جلد بازی کے نتیجے میں بیٹھا ہوئا وہ جلد بازی کر رہے ہیں اور اگر وہ فیچے کوئی بڑی عمر کا چچا صاحب تو تو پھر وہ جو کلا سے لے گا تو پھر ایک نعرہ لگا دیا وضو خانے پر لگ کر کہ جوانوں کی طرح وضو کرو بڑوں کی طرح نماز پڑھو اس سے ان کی مراد یہی ہے کہ تیز 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 فوراں 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 وضو کر لو اور تسلی کے ساتھ نماز پڑھو نماز اتمنان کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے وضو بھی اتمنان کے ساتھ کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت چپک ہی جائے وضو خانے کی سیٹ کے پر اس کا یقینا یہاں کوئی مراد نہیں ہے شاید اس کو مراد لے گا لیکن تسلی کے ساتھ صحیح وضو تاکہ اس کے فرض وضو ادا ہو جائیں تو اگر ہم میانہ روی کے انداز سے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سستی اور غفلت سے بھی بچیں گے کاہلی یہ بہت ہی عجیب سا ایک لفظ ایک کاہلی مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بجلی کا بھی لاتا ہے ٹیلی فون کا بھی لاتا ہے گیس کا بھی لاتا ہے وارٹرین سیوریچ وغیرہ کے جو یوٹیلیٹیز بھی لاتے ہیں آپ دیکھیں یہ بیل جب ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہمارے پاس اسپیس ہوتا ہے کہ ہم چاہیں تو اس بیل کو وقت پر ادا کر سکتے ہیں بعض وقت پیسے بھی ہوتے ہیں میں نہیں کہتا سب کے ادا پیسے ہوتے ہیں پہلے تاریک دوسری تاریک کی تنخواں کا انتظار کرتے ہیں اور جہاں تنخواں تاخیر سے ملتی ہیں وہاں پر بیچارے بہت تکلیف میں آتے ہیں ملازمین کہ ان کے پاس رقم اتنی ہوتی نہیں ہے کہ وہ ادائیگی کر سکیں کرایہ بھرنا ہوتا ہے یہ سارے بھرنے ہوتے ہیں اب یہاں دیکھئے کہ بجلی کا بیل ٹیلی فون کا بیل گیس کا بیل یہ یوٹیلیٹیز بیل جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اب ابھی تو ووٹ ٹائم بھاگے اب آخری تاریک آتی ہے اور وہ جو بھاگتے ہیں پھر اس میں بعض وقت ڈیٹ نکل جاتی ہے ڈیٹ نکل جاتی ہے تو پھر اگلے ماہ پھر وہ چارجیس لگ کر پھر یو بیل آتا ہے اور اب وہ کیا ہے کیسا ہے اس پر بحث کرنے کے بجائے ہم وہاں پر کاہلی کا خود کو شکار پاتے ہیں تو دونوں طرف سے بچ کر متدل انداز اختیار کرنے میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا تو یہ تھوڑی سی وضاعت میں نے جلد بازی کے حوالے سے جس میں وضوح کی اور نماز کے لئے تاخر سے آنے کی پڑے رہنے کی سستانے کی اور یوں مطلب میں نے عرض کہنے کی کوشش کی جیسے کہ ہم اٹھنے میں سستی کرتے ہیں اور روڈ پر جلد بازی کرتے ہیں تو پیچھے سے ہی ایک چیز ہے اگر اٹھنے میں ہی وقت اور اٹھتے اور ایک وابقار انداز میں چلتے تو فائدہ ہوتا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام پروفیسر راشد محمد سلیم ہے میں لیکچرار ہوں زولوجی ڈپارٹمنٹ میں عاصف حوات گورنمنٹ ڈگری سائنس کالیج کے اندر میرا نگران شورہ سے یہ سوال ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں موٹر بائک چلاتے ہیں اور وہ بہت سپیڈ سے چلاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسر کو آور ٹیک کرتے ہیں اور آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور جو دوسرے رہا گیر ہیں جو سفر کر رہے ہیں ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے تو میرا نگران شورہ کی ختمت میں یہ سوال ہے کہ برائے مہربانی اس کے بارے میں تھوڑا آگا کر دیجئے کہ یہ نوجوان نسل جو یہ کر رہی ہے یہ بہتر ہے یا نہیں ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ محمد مبشیر اطاری باب المدینہ کراچی حلقہ گلکشن اطار سے عرض کر رہا ہوں نگران شورہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اکثر مساجن میں دیکھا جاتا ہے کہ نمازی عزرات دعا بھی نہیں مانگتے اور جلد جلدی کرتے ہوئے جیسے فرض نماز کتا میں فوراں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی کیا وجہ اور یہ ایسے کیوں کرتے ہیں اس سے ان کو کیا فیدہ ملتا ہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام محمد نمان علی اطاری ہے میں زیاکوٹ سے ہوں میرا نگران شورہ سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ جلد بازی کے اندر وضو کرتے ہیں جماعت کو پانے کے لئے کیا ان کا وضو کرنا مناسب ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں برائے مربانی اس سوال کا جواب مجھے نگران شورہ کی بارگاہ میں میں چاہتا ہوں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام سمیل اطاری ہے نگران شورہ کے پاک وارگاہ میرز ہے کہ لوگ برائی کے کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ مدنی پولیس شاتھ فرمائیے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام محمد امین ہے میرا یہ سوال ہے حکومت نے عوام کی آسانی کے لئے بریج بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ جلد بازی کے چکر میں رننگ روڈ میں کلاس کرتے ہیں اور مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے ان کو اس کے بعدے میں کچھ اشارت فرمائیے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام سید طلت حسین شاہ ہے اور میں درس انظامی کا سٹوڈنٹ ہوں نگران شورہ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کرنا چاہوں گا کہ بعض موزنین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ آزان اتنی تیزی کے ساتھ دیتے ہیں کہ سننے والے درست طریقہ کار سے آزان کا جواب نہیں دے باتے لہٰذا نگران شورہ کی بارگاہ میں ارض ہے کہ شریع اعتبار سے ہماری رہنمائی کی جائے کہ جلد بازی سے آزان دینے کا کیا حکم ہے جزاک اللہ و سیرہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام اشرت التاری ہے میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اسلام میں کن کن باتوں سے جلد بازی کا حکم دیا گیا ہے اور کن کن باتوں سے جلد بازی کا پرہیز کا حکم ہے ارشاد فرما دی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام محمد اسمال اکتاری ہے یہ سوال یہ ہے کہ بعض بلوگ اپنے مہمانوں کو اسٹیشن پر بٹھانے کے لئے جاتے ہیں ٹرین پٹری پر لگی ہوتی ہے اور پھر بھی لوگ باتوں میں لگے رہتے ہیں بولتے ہیں یہ چلے گی تو پھر بیٹھیں گے جیسے وہ چلنے لگ جاتی ہے تو باگ کے جب چڑھتے ہیں تو وہ جلد بازی میں نقصان اٹھاتے ہیں جس کے بارے میں اشارت فرمائے دیں السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام نمان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ مریض جاتے ہیں ڈوکٹر کے پاس اور پہلے سے موجود ہوتے ہیں مریض اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ جلد بازی کرتے ہیں جو لرائی کا سبب بنتا ہے اس کے لئے آپ کیا فرمائیں گے مجھے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام محمد امیان اتاری چوک امام عظم ذلاللہیہ پنجاب سے گو رہا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کاروبار شادی و غیرہ میں بھی جلد بازی کے نقصانات ہو سکتے ہیں اور برائی میربانی میرے لئے آخرت بہتری کے لئے دعا فرمائے جزاکم اللہ خیر جی شاہد بھائی بہت سارے سوالہ جمع ہو گئے یہ موزنین کا جو انہوں نے ایک سوال کیا یہاں ہمارے سید طلد حسین شاہ ہیں تو آزان دینے میں جلد بازی کرنے سے تو اس کے لفظ بھی چبا جائیں گے جبا لفظ چبا جاتے ہیں تو آزان درستی نہیں ہوگی اور سنت عدا بھی نہیں ہوگی اور اگر وقفہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا اتنا وقفہ کے جو جواب دینا چاہتے ہیں وہ جواب دے سکیں تو پھر بھی سنت کے مطابق آزان نہیں ہوگی کہ وہی اسی آزان کا جواب دیا جائے گا کہ جس کے اندر اتنا وقفہ ہو یعنی اتنا گیپ ہو کہ آدمی وہ الفاظ دھرا سکے تو وہی سنت کے مطابق ہے اس کے بغیر ہوگی تو یہ سنت کے خیلاف ہو موزنین کو چاہیے کہ وہ آزان اس طرح دیں کہ آزان سننے والا آپ کے اس آزان کا جواب دے سکے آزان کا جواب کیا ہوتا ہے وہ جو موزنین کہہ رہے ہیں اس کو دھرائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا اللہ اکبر اللہ اکبر دھو رہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو سننے والا کہہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس طرح آزان کے کلمات کو وہ دھرائے اور پانچ نمازیں فجر کے علاوہ چار نمازوں میں جو آزان کہی جاتی ہے اس کے کلمات اندر آئیں اور جو فجر میں جو آزان کہی جاتی ہے السلاة و خیر من النوم السلاة و خیر من النوم یہ دو کلمات کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے وہ سترہ کلمات ہو جاتے ہیں لگے آتو یہ بھی عرض کرتا چلو جو آزان کا جواب دینے کے حوالے سے چونکہ موضوع چلا ہے تو نکی کی دعوت کی نیہ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ آزان کا جواب دینے میں ثواب ہے اور جب آزان ہو تو گفتگو اور کام کا چھوڑ کر آزان کا جواب دینا چاہیے اور اسلامی بہنوں کو ہر کلمے پر لاکھ نہیں کی اور مردوں کو ہر کلمے پر دو لاکھ نہیں کیا یہ بھی عورتوں نے ہی بھلا کیا کہ سوال کیا بارکا ہے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ان کو ایک لاکھ نیکی کی بشارت دی گئی تو انہوں نے ہی پوچھا کہ بھی مردوں کے لئے کیا ہے تو ارشاد ہوا کہ مردوں کو دگنا دو لاکھ نہیں کیا ملیں گے تو جیسے کہ بھی ہم نے ایک مسئلہ بھی سنا کہ آزان کا جواب دیتے ہو خاموش ہو جانا چاہیے اور آزان کا جواب دینا چاہیے یا بطنی چینل پر بھی اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اگر سسلے کے دوران کہیں آزان آ جاتی ہے یا آپ نے امیر علیہ السنت کو دیکھا ہوگا کہ کسی سے موقع پر آزان آ جاتی ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ آزان کا جواب دیتے ہیں اور ممکن ہوتا ہے تو قبلہ روح ہو کر آزان کا جواب دیتے ہیں تو میں مناظرین چینل کے ناظرین کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ تسلی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ آزان کا جواب جہاں موزین اتمنان کے ساتھ سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے آزان کے جو معاملات ہیں اس کو بجا لائیں اسی طرح آزان سننے والے یہ بھی تسلی و اتمنان کے ساتھ آزان کا جواب دیں ہر چیز تسلی و اتمنان کے ساتھ کریں گے تو آپ کو آزان کا جواب دینے کے لئے بھی وقت ملے گا ہماری جلد بازی کی وجہ سے ہم نے ہاتھ تک اپنا وقت کون سا بچا لی ہے جو قوم جلد بازی کر رہی ہے وہ ذرا غور کر رہے ہیں آپ لاکھ جلد بازی کر رہے ہیں آخر آپ کے بعد ایک ہی رونا ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہمارے پر وقت بہت ہوتا ہے ہماری زندگی شیڈول نہیں ہے ہم جدول کے مطابق اپنے روز مرہ کے معاملات گزارتے نہیں ہم کئی کئی چیزوں میں ڈیلے کر جاتے ہیں اب بات کرنی ہے تو پانچ منٹ کی بات ہو سکتی ہے خائی نہ کھائی اس کو آدھا گھنٹہ لے گئے ٹیلی فون پر دو منٹ تین منٹ کے بعد نٹ آئی جا سکتی ہے خائی نہ کھائی اس کو پندرہ منٹ لے گئے اس ایم اس پر کاؤن چل سکتا تھا خائی نہ کھائی اس کو فون کر کے ہم نے اس کا بھی ٹائم لیا اور اپنا بھی ٹائم دیا بستر پر لیٹے ہوئے ہیں وقت پر اٹھ سکتے ہیں کھائی نہ کھائی خالی خالی لیٹے ہوئے ہیں اور اپنا ٹائم ہم مطلب کہ لوس کرتے چلے جا رہے ہیں کھانے پر بیٹھے تو جلدی وقت پر جلدی سے براد اچھی طرح سنت کے مطابق چبا کر چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھانا کھائے اس کا انکار نہیں ہے لیکن اپنے شیڈول کو لے کر چلے کہ اتنے بجے کھاؤں اتنے بجے اٹھوں تاکہ مطلب کہ میں اپنے دیگر معاملات اور کامکات نپٹا سکوں اب ہم چونکہ ہر کام میں ہر کام میں مبالگے کے طور پر کہہ رہا ہوں ہم چونکہ بہت زیادہ ڈیلے ٹیکٹس سے کام لیتے ہیں اور ہر کام مطلب کاموں کے اندر ہم سست واقعے ہو جاتے ہیں احساس نہیں کرتے کیا وقت جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا دارے ہم اس وقت کو روک تو سکتے نہیں ہیں نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر اگلا کام کرنے میں ہم جلد بازی کرتے ہیں اور پھر اس میں نقصان کا مو دیکھنا پڑتا ہے اسی طرح ہمارے یہاں سرکوں پر عموماً جہاں پر ٹریفک فاسٹ ہوتا ہے تیز ٹریفک ہو وہاں پر زیادہ تر اس طرح کے بریچ بنائی جاتے ہیں تاکہ سرک عبور کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو بچے بھی باتوں کا سرک عبور کرتے ہیں عورتے بھی سرک عبور کرتی ہیں تو کوشش کی جائے کہ اس طرح کے جو بریچ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے سرک عبور کی جائے تاکہ آپ اور ہم سب بڑے حدثات سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں وضو کا تو میں جواب دے چکا تھا کہ جو وضو کرتے ہو جماعت پانے کے لیے جو جلدی جلدی وضو کرتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اگر جلدی وضو یوں کیا کہ اس نے وضو کے فرائزی پورے نہیں کیا مو دھویا جلدی جلدی کے اندر اب مو دھوتے ہیں تو خالی خالی پانی ڈال دیتے ہیں جو چہرہ دھونا ہے فرض وہ چہرہ ہے کتنا یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ چہرہ ہوتا کتنا ہے یہ جو فکتی ہی طور پر چہرہ کسے کہتے ہیں کہاں سے کہاں تک لمبائی اور چوڑائے میں کتنا چہرہ ہوتا ہے یہ بھی پتا نہیں ہوتا اور ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ نلکے کے نیچے ہاتھ ڈالیں گے اوپر سے وہ پانی کھولا نلکے کے یہ ہاتھ ڈالا اور یہ ہلانا شروع کر دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ ہاتھ دھول گا اب یقین مانئے دیکھی بھی بات عرض کرو ہاتھ نہیں دھوتا پھر یہ ہاتھ مریں گے پھر یوں دیکھیں نلکہ بھی بند نہیں کریں گے جس طرح اب یہ ہو سکا مسح کریں گے اور وہ پاؤں بھی دھویں گے جلدی جلدی میں پاؤں کے طلبے پر کوئی چل لگی رہ گئی پاؤں سے دھولانے اور ٹکنے وغیرہ ہوتے وہاں بھی اس سے غور کیا نہیں اور انگلیوں کی جو نیچے کی جو سے یہ کھائیاں ہوتی ہیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اب پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے کھائیاں جو ہوتی ہیں اس طرف پانی کئی لوگ سستی کرتے ہیں نہیں بہا پاتے کہ انگلیوں کو تھوڑا اٹھا کر اس کو درست صاف کر لیں خلال کریں انگلی ڈال کر تاکہ وہ درست پاؤں دھول جائے تو کلی کرنا یہ نہیں کرتے وہ جیسے تیسے کلی کے موں میں پانی ڈالا دانت میں وہ ذرات پھسے ہوئے ہیں اب اس طرح جلد بازی میں وضو کر کے اگر آپ کا فرض ادا نہیں ہوا وضو کے اندر آپ کی نماز نہیں ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو درست وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایک جیسے سوال آئے گا لوگ برائے کے کاموں میں جلد بازی بوت کرتے ہیں یہ دیکھا ہے اور پھر بے باقی سے کہتے ہیں کہ دیر نہیں کرنی چاہیے جلدی کرنی چاہیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کال جو ہے وہ بہت کام کا ہے آپ ارشاہ سلماتے ہیں کام تین قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک جس کا درست ہونا بلکل واضح ہے اس کام کو کر ڈالو نمبر دو جس کا غلط ہونا یقینی ہو اس کام سے بچو اور نمبر تین وہ جس کا درست یا غلط ہونا واضح نہ ہو تو ایسے کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو یعنی ہدایت چاہو تو جو برائی کا کام ہے اس کو تو بالکل اس میں جو جلدی کرے گا وہ تو اپنے لیے جلدی ہلاکت کی صورت نکال رہا ہے تو برائی کے کام سے تو جلدی کیا آئیسہ سے بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ اس میں مطلب کہ اپنی عقل کے گھوڑے دورانے کے بجائے ہمیں یہی کرنا چاہیے جو برائی کے کام ہیں گناہ کے کام ہیں اسے تو رکنا ہے جلد کرنا ہے آخر سے کرنا تو دونوں کو یہاں یہ مطلب آتا ہی نہیں جملہ ہی نہیں آتا نا یہاں تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی لوگ جلدی کرتے ہیں یہ دیکھا ہوگا آپ نے اس میں کئی ایسے بعض وقت قرآن پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں جو جلدی پڑھنے کی وجہ سے کئی حروف چبا جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح جلدبازی میں قرآن کی تلاوت کرنا کے لفظی چبا جائے اس کو کس سے سمجھائیں گے یہ تو ناجائز ہے اگر اس طرح یہ تلاوت کی جاتی ہے تو اسے نماز تراوی بھی ادا نہیں ہوتی بلکہ بعض تو حفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر وہ آہستہ آہستہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں تو انہوں نے یادی اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ تیز تیز پڑھنے تو صحیح پڑھتے ہیں انہیں صحیح پڑھنے سے امراد کے پڑھ لیتے ہیں اور اگر جو ہے وہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ پڑھی نہیں پاتے تو ایسوں کے لئے تو امیرِ اہلِ سنت مددلہ علی نے بہت اچھا مشورہ فیضانِ سنت کے اندر دیا ہے کہ ایسوں کو چاہیے کہ وہ قرآنِ مجید دوبارہ سے یاد کرنے کی کوشش کریں آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے حفظ کو درست کریں اگر آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تراوی کی نماز میں یا ویسے تلاوت کرنے کے دوران بھی درست پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے قرآن تو بڑا ٹھے ٹھےر کر اور غور و تفقر کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس پہ جلد بازی کیسے ثواب کمانا ہے اللہ کو ارازی کرنا ہے ایک رسم تھوڑی ادا کرنے قرآن تو سمجھنے کے لیے ہے ثواب کمانے کے لیے اتنا ثواب کا ذخیرہ ہے بڑے اتمنان کے ساتھ قرآن کو دیکھنا اس کو کھولنا اس کو پڑھنا اس پہ غور و تفقر کرنا اور اس سے نفعہ حاصل کرنا انشاءاللہ ترا جب یہ کام کریں گے تو اللہ نے چاہا تو پھر قرآن درست سیکھیں پھر دیکھیں قرآن پڑھنے کا لطف کیسا نصیب ہوتا اور قرآن کیسے ہمارے مسائل حل کر رہا ہوتا ہے قرآن پڑھنے میں بھی تلاوت کرنے میں لو جلد بازی کرتے ہیں دیگر سوالات کے جوابات ہم دے رہے ہیں اگر کچھ اور سوالات آئے ہوں تو وہ بھی چلا دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شہابت تاری ہے میں سبز مارکٹ گارڈن میں رہتا ہوں میرا سوال نگرانے شورا سے یہ ہے کہ عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے لیکن یہ بھی سنا ہے کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں جزاک اللہ و خیر ویسے بہت سارے کام ہیں جن میں جلدی کرنے کی ترقیب موجود ہے کہ یہ کام جلد کر لیے جائیں تفصیل ہے جیسے نماز جناز آگئی تو جلدی پڑھ لی جائے شادی کی عمر کے بچے ہو گئے تو ان کی جلد شادی کروا دی جائے نیکی کرنے میں پریزگاری کرنے میں صدقہ و خیرات کرنے میں بھی کیا خیال ہے آپ کا صدقہ و خیرات کرنے کے حوالے سے بھی جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم نے صدقہ و خیرات کرنی ہے تو فوراں صدقہ کر دینا چاہیے کہ بعض وقت جو ہے وہ نیت بدل جاتی ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فتاوہ رزویہ میں حضرت امام باقی رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے واشوم کے اندر اور آپ نے اپنی کباہ یعنی جو قیمت کمیز تھی وہ وہیں سے خیرات کرنے کا حکم اشارت فرمایا تو کسی نے حرز کیا کہ حضور آپ بہار آکے اتمنان سے اس کو آپ خیرات کر دیتے تو آپ نے اشارت فرمایا میرا ذہن جو ہے بنا تھا کہ اس کو میں نے خیرات کرنا ہے تو میری نیت بدلنا جاتی اس لیے میں نے اس میں جلدی کی ہے تو نیکی اکام میں تو بالکل جلدی کرنی چاہیے اور نیکی اکام میں جلدی کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو جلد جلد کیا جائے بلکہ جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیکی اکام میں نیکی اکام تو ویسے ہی کرنے والا ہے تو اب غور و فکر نہ کریں بلکہ جیسے ہی جو ہے ذہن بنتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو فوراً اس نیکی یہ کام کو کر ڈالا جائے اور پھر وہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ چلو بعد میں کر لیں گے بعد میں کر لیں گے بعد میں کر لیں گے سویشل یہ صدقہ و خیرات کے جو معاملات ہوتے ہیں نیکی کرنے کے معاملات ہوتے ہیں اچانک آپ کو بھی اس کا مطلب کے بہت مرتبہ واسطہ پڑا ہوگا کہ آپ ایک نیک کام کرنے کے لئے سوچتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نیک کام کرنے کے حوالے زیسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں تو یہ بعض شیطان کی طرف سے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جنب یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا پھر ہم اس نیک کام سے رہ جاتے ہیں تو آپ نے بہت اچھی اس و دقائد بھی بیان کی میں ایک اور جلدی کرنے والا ایک کام بتاؤں آپ کو بہت اس میں مدہ آئے گا میمان وہ کھانا کھلانے میں جلدی کرنے ہی چاہیے اسی طرح رشتہ اس میں اگر کف مل جائے بچے جیسے بڑے ہو گئے شادی کی عمر کو پہنچے اور کف مل جائے جس سے رشتہ کرنا ہے خاندان اور جو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو کر دینی چاہیے شادی اس میں آج کل ہے تھوڑا سا اور یہ بھی اس میں بھی ایک تو مزاج ہے کہ تھوڑی بڑی عمر میں جا کر شادی کرنے کا مزاج بن گیا دوسرا یہ کہ اخراجات وغیرہ کے بھی مسائل ہیں تو کوئی ایسا طریقے کا نکالیں مدنی چند کے ناظرین کہ شادی وغیرہ کے ماملے میں بھی آسانی ہو جائے آپ غور کیجئے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جلہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس سے آداب سکھا ہے جب وہ بالک ہو جائے تو اس کی شادی کر دے اگر بالک ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکا مبتلائے گناہ ہوا تو اس کا گناہ والد کے سر ہوگا اب غور کیجئے کہ اس کام میں تاخیر کرنی نہیں چاہیے جیسے کبھی ہمارے سائل محترم میں سوال کیا رائے خدا عز و جلہ میں خرج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کسی کی اصلاح کرنے میں جبکہ کوئی معنی شرعی نہ ہو شرعی رکاوٹ نہ ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے نماز جنازہ ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے تدفین میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کسی کی حق تلفی ہو جائے تو اس کا حق ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کسی کی دلازاری ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے ثواب جاریہ کمانے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہاں تو جلدی کرنی چاہیے کہ جلدی جلدی ہمارا ثواب کا میٹر شروع ہو جائے تو اس طرح ایسے کئی کامیں جن میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور اس میں تاخیر کرنے سے زبردست نقصان پہنچتا ہے ہم سب ایک سوال آیا تھا جو فرائض ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ تو لوگ جلدی چلے جاتے ہیں دعا دعا نہیں کرتے یہ دعا کرنا تو یہ ویسے بھی سنت ہے نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ وہ وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو ویسے اس کا حکم تو مستحب کا ہے لیکن اس وقت سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے اتمنان کے ساتھ دعا کر کے پھر مسجد سے باہر جانا چاہیے بلکہ خالیبہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ قبولیت دعا کے جو مواقع لکھیں اس میں فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ ان سب کو جلدی بہت ہوتی ہے یہاں مجھے جو ہے نا کہ جو نماز کے لیے جو مسجد میں آ گئے نا تو تجربہ یہ ہے کہ ان کا دل گویا کسا مسجد میں لگتا نہیں ہے اور فوراں مطلب کہ جیسے کہ آپ کو بھی مشاہدہ ہوگا آپ کا بھی کہ جیسے فرض نماز ہوئی اور یہ اٹھے اٹھنے کے بعد یہ چلے گئے یا تو باہر جا کر دوستوں میں کسی کی دکان میں جا کر یہ کھڑے ہو جائیں گے بیڑ جائیں گے یا کہیں اور چلے گے تو جا کر اسے لیڑ جائیں گے یعنی ان کو یہ کہ بھر میں بیٹھوں نہیں امام کی دعا کا انتظار کر لو اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ بہت ہی پیارا ثواب کمانے کا اور قبولیت دعا کا موقع ہے کہ اسی وقت میں فرض نماز سے فارق ہوا ہوں اللہ کے ایک حکم کی بجا آوری میں کامیاب ہوا ہوں اللہ کے آگے دست دعا آدمی دراز کرے کہ یا اللہ تیرے حکم تھا میں حاضر ہوا میں نے نماز عدا کی تیری بارگاہ میں میں سجدہ ریز ہوا یا رب کریم اسے قبول فرما اور میری یہ یہ الٹجائیں اور دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یہ تو موقع تھا اور ہم مطلب کے الٹے مو چلے جاتے ہیں اچھا یہ جلد بازی شیطان کا کام ہے اور تو وہ اس کی بسات ہمیں شروع میں کر دی نا کہ وہ بردباری جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے مگر اس سے مراد یہ نہیں کہ نیک کام میں جلدی نہیں کریں گے نیکی میں جلدی کرنی چاہیے اور برائی سے تو بچنا چاہیے اس کے علاوہ اور کئی کام ہیں جن میں غور و تفکر اور تدبر سے کام لینا چاہیے تاکہ میں کسی بہت بڑے نقصان سے بچ جاؤں اسی طرح بچے کے جب جھگڑا ہو جاتا ہے نا جلد بازی کے کچھ میں نے لکھے تھی چیزیں جب بچوں کے جو جھگڑے ہو جاتے ہیں محلوں میں اس میں بلا سوچے سمجھے بھائی جلدی کود پڑتے ہیں گھر کے بڑے اور نہ ہونے والے کام اس میں ہو جاتے بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا کہ اس میں خون خرابہ تک ہو جاتا ہے تو کبھی بچوں کے لڑائے میں بڑوں کو تُوڑی کو لڑنا چاہیے بڑوں کو تو اس میں سلو کرنی چاہیے سلو کروانی چاہیے بچے ہوتے لڑتے ہیں اس میں کیا ہو گیا ہے اسکول میں مدرسے میں بچہ لڑ کر آ جائے اب کسی نے کسی بچے کو مار دیا تو بچہ آ کر گھر میں ماں کو کہتا ہے باپ کو کہتا ہے کہ مجھے وہ بچے نے مارا اب اگر جو ماں باپ کسی کے بچے کی ماں کو یا باپ کو جو آپس پر فون کر لیں دو سامنے تفائریں آپ اپنے بچے کو دیکھو آپ کے بچے نے یہ کیا ہوگا میرے بچے میں کیا خرابی میرے بچے میں کیا کیا نظر آتے ہیں آخر ہمارا اتنا لڑنے کا مزاج کیوں ہیں ہر بات کب لڑتے کیوں ہیں نہ لڑے ہر نارمی کریں درگزر سے کام لیں معافی سے کام لیں لڑتے کیوں ہیں ہر چیز میں لڑتے ہیں ہر چیز میں لڑا ہر چیز میں جگرہ ہر چیز میں ماردار ہر چیز میں وہ جاریہانہ انداز ہم اختیار کر جاتے ہیں کہ جب کوئی کام نرمی سے ہو سکتا ہے تو اس کے لئے جاریہانہ انداز اختیار کرنا کیسا اسی طرح یہ جگروں میں یہ اور بھی کئی نقصان میں یہ گھر میں اور دفتروں میں جو ملازم رکھتے یہ بیچاری مطلب یہ بعض اوقات ایسی بہتیاتیاں کر جاتی ہیں کہ ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر پروسی کی بات ایک پروسی کو اس پر کہے پروسی کو اب آپ نے کسی پروسی کو اس کی بات پہنچا دی اس نے اس کو بول دی ادھر نے فون کیا اور وہ جلد بازی میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیا ملازم چاہے دفتر میں رکھیں یا کہیں بھی رکھیں ملازم رکھتے ہو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اللہ نہ کرے کوئی چکل کھوڑ گلے پڑ گیا کوئی گیبت کرنے والا گلے پڑ گیا کوئی ایسا چور ڈاکو کے سے تعلق رکھنے والا اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے دفتر میں یا اس طرح آپ کے آفیس یا آپ کے کام قائد میں داخل ہو گیا آپ کو بہت تکلیف ہو جائے گی پھر بعد میں آپ کہیں گے یہ جملہ کہتے ہیں ہم نے بہت جلدی کہ اس کو رکھنے میں یہی رشتہ کرنے میں بھی کہ جب آپ اپنے بچوں کا رشتہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اب چونکہ شروع میں شادی کے رشتے آ رہے ہوتے ہیں اور ہم تاخر سے کام لے رہے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یا رشتے نہیں آ رہے رشتے نہیں آ رہے عمر لڑکی کی بڑی ہو گئی لڑکے کی عمر بڑی ہو گئی رشتہ نہیں آ رہے اب جلد بازی میں جو آتا ہے ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر آگے جا کر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں پیلیس اتیاط سے کام لینا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے سب وہ سوال آیا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کچھ مریض پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ اوپر سے گئے تو یہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی چیک کروانا ہے تو اس طرح کے بارے میں پوچھا تھا کہ آنے والے کو اس طرح جلدی کرنا کیسا ڈاکٹر کو تو اصل مسئلہ ہے نہ آنے والے کا نہیں ہے ڈاکٹر کے کلیننگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر مریض سمجھتا ہے کہ سب سے دا تکلیف میرے کوئی ہے اور ڈاکٹر مطلب فارغ ہو اور میں جیسے ہی جاؤں مجھے میری باری آ جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بعض وقت کمپاؤنڈر وغیرہ سے ترقیبیں بنا کر نمبر آ کے پیچھے کر کے بھی یہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ترقیبیں بنا لیتے ہیں اس میں بہتر یہی ہے کہ جب آپ کی باری آئے گی تب آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا لیں گے جب باری نہیں آتی ہے تو آپ سبر کریں انتظار کریں نمبر مومن ڈاکٹروں کے کلینک میں جو محلوں میں جو کلینک ہوتے ہیں ان میں جو معروف مشروع ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کے رشت لگتا ہے اس کے علاوہ ہر کلینک میں تھوڑی کو رشت لگتا ہے سارے ڈاکٹر اتنے ہو گئے ہیں کہ ہر ڈاکٹر کے بعد رشت لگتا بھی نہیں ہے تو بعض ہوتے جن کے بعد واقعے رشت ہوتا ہے تو جب جائیں تو صبر کریں بیٹے انتظار کریں انشاءاللہ وقت پر باری آ ہی جائے گی اسی طرح کوئی بھی ایسے کام ہے ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لوگ طلاق دینے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں اتنی جلد بازی کرتے ہیں اور پھر آخر میں سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں عموماً طلاقیں دیکھئی ہیں عموماً جلد بازی میں دی جاتی ہیں گصہ آ جاتا ہے اور یا پھر وہ سوچتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے اور کسی اہم لوگوں سے مشاورت کرتا نہیں ہے خوف خدا والوں سے شرع رہنمائی رکھنے والوں سے اور وہ فائر کر دیتا ہے مطلب طلاق دے دیتا ہے اس سے کافی نقصان ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ منورت سے محمد علیہ مدنی بات کر رہا ہوں حیرت میرا سوال یہ ہے کہ لوگ جلد بازی میں یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اپنی بیوی کو بھی جو ہے نا وہ طلاق کرتک کی نوبت آ جاتی ہے اور بعد میں جو ہے نا وہ پساوا کرتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا جلد بازی میں تو اس کے لئے کوئی ایسی حکمت یا ہم نہیں بتائیں کہ انسان جو ہے نا اس پہ اپر اپنا قابو جو ہے نا کرسکے یہ طلاق کے حوالے سے کہا نا کہا آدمی جلد بازی کر کے تو اصل میں جلد بازی سے بچنے کی سوچ بنانے پڑے گی کہ جلد بازی نہ ہو اس کے لئے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضرت سیدنہ انس عبداللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم رعوف الرحیم صل اللہ علیہ وسلم ذرز کی کہ مجھے نصیت فرمائیے تو خلقِ رہبر شافعِ محشر صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کام تدبیر سے اختیار کرو پھر اگر اس کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو اور اگر گمرائی کا خوف کرو تو باز رو یعنی جو کام کرنا ہو پہلے اس کا انجام سوچو پھر کام شروع کرو اگر تمہیں کسی کام کے انجام میں دینی یا دنیاوی خرابی نظر آئے تو کام شروعی نہ کرو اور اگر شروع کر چکے ہو تو باز رے جاؤ اور اسے پورا نہ کرو اب یہ ماشاءاللہ جو ابھی آپ کو میں نے جو روایت بیان کی اسی طرح حضرت سینا ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ سے مروی ہے کہ جب تُو نے توقف کیا رکتے ہیں نا سوچتے ہیں رکو توقف کیا قف تو پا لیا یا قریب ہے کہ تُو پا لے اور جب تُو نے جلدی کی تو خطا کی یا قریب ہے کہ تُو خطا کھا جائے تو اصل میں ٹھیرا ہو جیسے ہاتھ بھی بولتا ہے نا آپ نورمل ہی جیسے بول رہے ہیں میں بھی جیسے بول رہا ہوں سوال کرنے والے بھی بولی رہے ہیں تو بولنے سے پہلے سوچنے کے جیسے ہمیلے سنت نے ہم کو نعرہ دیا پہلے تولو بعد میں بولو پہلے تولو بعد میں بولو تو اگر ہمیں تولنے کی عدد پڑ جائے اور کسی کام کو کرنے سے پہلے ٹھیرا ہو اصل ہماری طبیعت میں ٹھیرا ہو نہیں ہے جلد ہو جلدی وہی جلد بازی بار بار یہی جملہ آپ کی زبان پر آئے گا جلد بازی اور آپ روڈ پہ چلے جائیے سڑک پہ چلے جائیے کتنے جلد بازوں کی وجہتے ہیں تو سرکے جام ہو جاتی ہیں اب وہ ٹریفک جام ہیں اب وہ جلدی وہ فٹ پہ چلا رہا ہے ادھر چلا رہا ہے وہ ایک ٹریے کا وہ سامنے سے ٹریفک نہیں آ رہی مگر ہے ٹووے اب وہ یوں گاڑی نکالے گا سامنے نہیں ہے یوں بھاگے گا اور یہ ادھر والے سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ یہ جا رہا ہے نا سامنے سے وہ ریل آیا گاڑیوں کا یہ ادھر فس گیا اب جب ادھر فسا تو اس کے پیچھے سارے فسے اب یہ پیچھے جانی سکتا کیونکہ اس کو دیکھ کر اس کے جتنے بھی بھائی لوگ تھے اس کے ہم ذہن وہ بھی سارے اس کے پیچھے پیچھے چل دی ہے کہ آیا سرک کھولی ہوئی ہے بھائی رک جاؤ نا یا آپ کے جانے سے سامنے والی سرک جام ہو جائے گی اور سامنے والی سرک جام ہونے سے آپ بھی جام ہو جاؤ گا پھر وہ موٹر ساکل والا موٹر ساکل اٹھاتے ہیں دو موٹر ساکل والا اپنے دیکھے ہوں گے ایک آگے جائے ٹائر اٹھاتا ہے ایک پیچھے سے وہ ٹائر اٹھاتا ہے اور دونوں اٹھا کر فٹ پاس کے اوپر رکھتے ہیں اب یہ دونوں جناب بھاگ رہے ہیں یہ بھاگ ہے آگے پتہ چلا کہ وہ امین ہل غلاوہ ہے یہ ادھر فز گئے ایسے عجیب و غریب و غریب و عجیب منٹلیٹی ہماری فی زمانہ بنی ہوئی ہے کہ مزاج میں ہی اتنی جلد بازی مزاج میں ٹھیراو نہیں ہے سوچتے نہیں ہے کہ بولنا کیا ہے کرنا کیا ہے تو یہ جب پریکٹس ہو گئے لائف پریکٹس ہو گئے زندگی کا ایک انداز ہو گیا آپ کا سائیکل بن گئے جلد بازی کرنے کا نہ سوچنے کا بیکر سوچے سمجھے کر جانے کا یہی چیز پھر امپلیمنٹ ہوتی ہے آپ کی گھرے لے زندگی کے اوپر بچے کو مارنے میں جلد بازی بچے کی اسلام میں جلد بازی بچے کے مستقبل کے فیصلے میں جلد بازی اور جب بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی کوئی معاملہ تیز ہو گیا تو جلد بازی اور جلد بازی کے اندر گھر توڑ کر یہ بیٹ جاتے ہیں تو طبیعت میں ٹھیراو پیدا کرنے کے حوالے سے اس لئے میں نے آپ کو یہ دو تین روایت وغیرہ بیان کی ہیں اور آخرت کے لئے تو جلد بازی کرنی چاہیے یا آخرت میں دیر نہیں کرنی چاہیے یہ میں نے پہلے ہی عرض کر دی ہے کہ اتمنان ہر چیز میں ہو سوائے آخرت کے کام کے یہ حدیث پاک ہے ابودعو شریف کی اتمنان ہر چیز میں ہو سوائے آخرت کے کام یعنی دنیاوی کام میں دیر لگانا اچھا ہے ممکن ہے وہ کام خراب ہو یا دیر لگانے میں اس کی خرابی معلوم ہو جائے اور ہم اس سے باعت رہیں مگر آخرت کا کام تو اچھا ہی اچھا ہے اسے موقع ملتے ہی کر لو دیر نہیں لگانی چاہیے تو یہ چند مدری پھول جلد بازی کے حوالے سے ہم آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئے تھے اور کوشش کی ہے کہ حتیل امکان سوالات کے جوابات آپ کو بیان کر دیے جائیں اور کم و بیش بیان کر دیے گئے البتہ ایک آخر میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کسی پر الزام لگانے میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کسی پر تحمد لگا دی کسی کو جھوٹا کہ دیا کسی پر بھوتان بان دیا تو اس چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات پتا چلی اور آپ نے سوچے سمجھے آگے جلد بازی میں بیان کر دیا اور اس کی وہ بہت سارے اس کے ذات کو نقصان بھی ہم پہنچا دیتے ہیں سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دی نہیں تو بھی اسی جھوٹے کی علامت کہا گیا ہے اس ایمس کرنے میں بھی جلد بازی نہ کر اس ایمس کرنے میں تو اسی جلد بازی کرتے ہیں بعض اوقات اس ایمس آتے ہیں تو رپلائی میں یہ اس ایمس دینا پڑتا ہے کہ کیا آپ نے اس ایمس بھیجنے سے پہلے سینڈ کرنے سے پہلے اس کو ایک بار پڑھا یہ میں آپ کو ناکس مشورہ عرض کر رہا ہوں بہت سارے پرابلم آدمی جلد بازی کی وجہ سے اٹھاتا ہے لہذا جلد بازی سے بچنے کی کوشش کیجئے اور آخرت کے کاموں میں یقیناً جلدی کیجئے آپ کو مغرب کی نماز فیدان مدینہ میں یا ہفتہ بار اشتیمہ میں پڑھنی ہے جلدی جلدی کیجئے اور مغرب کی نماز ہفتہ بار اشتیمہ میں پڑھ لیجئے آپ نے مدنی کافلوں میں سفر کی نیت کی ہوگی جلدی جلدی کیجئے اور فوراً مدنی کافلوں میں سفر کی لیجئے اگر فکر مدینہ نہیں کی جلدی کیجئے فکر مدینہ کے لئے مدنی نام کا رسالہ نکالی ہے جلدی جلدی فکر مدینہ کر لیجئے اچھی اچھی نیتے نہیں کی جلدی جلدی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت سارے ثوابات نیت کرنے سے بھی ملیں گے اگر سچی نیت کریں گے تو نیت خود ایک عمل ہے اچھی اور نیک نیت کرنے سے بھی نیکی مل جاتی ہے اگر اچھی اور نیک نیت آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کر لی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے جلد بازی کے نقصانات یہ کتاب کو سامنے رکھ کر میں نے آج اس مدنی مقالمے کا موضوع منتخب کیا تھا جلد بازی کے نقصانات اور یہ کتاب ہے ایک سو ارسٹھ ون سسٹی ایٹ پیجز پر اتنا مواد ہے اتنا مواد ہے اور اتنے واقعات ہکایات روایات اس کے اندار الحمدللہ نقل کی گئی ہے کھانے پینے میں جو ہم جلد بازی کرتے ہیں بولنے میں جو جلد بازی کرتے ہیں گرم پانی سے نانے میں جلد بازی کر لیتے ہیں اس کو جلدی گرم گرم پانی وہ کر لے گا چائے پینے میں جلدی کرتے ہیں گرم گرم چائے اس کیلئے وہ زبان جلا دی کھانا بھوک لگی ہے گرم گرم موہ میں نوالہ ڈال لیا کوئی مطلب وہ یہ سب جلد بازی میں یہ کرتے ہیں تو اور بہت سارے اس میں مدنی پھول جلد بازی کے لکھے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا آپ کو دنیا اور آخرت کا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں برد باری ٹھیراؤ اور کہاں جلدی کرنی ہے کہاں جلدی نہیں کرنی اس میں تمیز اتا فرمائے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجائہن نبجیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم